اسلام علیکم امران خان کی رہائی یہ ایک خبر ہے اور بہت سے لوگوں کی خواہش بھی یہ خبر اور خواہش اتنی سٹرونگ پور اثر اور ایموشنل ہے کہ ہر قسم کی خبریں اس کے نیچے دب کے رہ جاتی ہیں اور سانوی حصیت اختیار کر لیتی ہیں پاکستانی قوم کا یہ خاصہ ہے کہ جب بھی پیٹرل گیز یا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو لوگ آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں خاص طور پر پرنٹ اور سوشل میڈیا حکومت کے خلاف ایک محاص بنا لیتا ہے اور حکومت کے لگتے لینے کے لیے قمر بستہ ہو جاتے ہیں اب ذرا غور فرمائیے کہ حکومت وقفوں وقفوں سے بجلی گیز کی قیمتوں میں اضافہ کا اعلان کر رہی ہے لیکن لوگوں کی توجہ ان خبروں پر ہے کہ عمران خان کے کس کیس میں کیا ہوا معلوم نہیں اس نے انتہائی دانشوندی سے تین مختلف کیسوں کی سماعت کا بندوست کیا ہے یا یہ محض اتفاق ہے ایک کیس کی سماعت کے بعد وقلہ باہر آ کر پریس کو بریف کرتے ہیں اخباریں اور سوشل میڈیا اس بریفنگ سے بھر جاتے ہیں جب لوگ اس کیس کی خبریں سن سن کر خاموش ہو جاتے ہیں یا ایکٹیو نہیں رہتے تو دوسرے کیس کی سماعت شروع ہوتی ہے پھر وقلہ کی ایک نئی ٹیم سامنے آتی ہے اور وہ ساری سماعت کا حال جو ہے وہ پریس کو بتاتی ہے اگلے دن وہی کچھ سوشل میڈیا اور اخباروں میں ہوتا ہے لوگ پھر اس طرح متوجہ ہو جاتے ہیں لوگ یوں ایموشنی انوالڈ ہیں کہ وہ بجلی گیز اور پیٹل کی قینتوں میں اضافے پہ تقریباً خاموشی ہیں ظاہر ہے یہ سارا کچھ حکومت وقت کے علم میں بھی ہے اس لیے حکومت تو چاہے گی کہ عمران خان یوں ہی پابندے سلاسل رہیں تاکہ لوگ ان کی کاجگرگی کی طرف نہ دیکھیں اور عمران خان کے کیسوں میں مسروع رہیں پھر اگر جیل میں ٹرائل روٹین یا آرام سے چل رہا ہو تو لوگوں کو اتمنان کا باعث ہو سکتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس روٹین اور پرسیجرز کو شک کیا جائے کبھی جیل کے باہر پولیس وقلہ کو روک لیتی ہے کہ یہاں گھاڑی سے اتر جائے ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جہاں وقلہ گھاڑی سے اتر رہے ہیں وہاں ویکنوں کاروں اور رکشوں والے اس حد کو پار کر کے آگے جا رہے ہیں پلیننگ سے وکیلوں کو ڈسٹرگ کیا جاتا ہے اس وقت جبکہ انہوں نے کورٹ میں جا کے دلائل دینے ہوتے ہیں کورٹ روم میں داخل ہونے کے بعد غیر معمولی ایکس جو ہیں وہ آپ کو نظر آئے گے کبھی میڈیا کو خاموشی کا حکم دیا جاتا ہے کبھی عمران خان کو کسی سے بات کرنے سے منع کیا جاتا ہے یہ نفسیاتی حربے عوام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ہیں تاکہ عوام اسی طرف اپنا دھیان کیا رکھیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی آپس میں رنجشیں حکومت وقت کے لیے ایک ٹونک کی طرح ہیں یہ رنجشیں پی ٹی آئی کے ورکرز سپورٹرز اور ہمدردی رکھنے والوں کو مایوس کرتی ہیں جس کا فائدہ حکومت کو ہے اگر عمران خان آزاد ہوں تو کوئی ایک دوسرے کے خلاف بات کرنے کی جورت نہیں کرسکتا وہ وقلہ کی ٹیموں کو ارگنائز کر کے عدالتی محاذ پر بہتر کارکرز کی دکھا سکتے ہیں ابھی پی ٹی آئی کے بشمار ورکرز مختلف عظامات میں مباندے سلاسل ہیں جس کی وجہ سے دوسرے لوگ ڈپریس ہیں اور تھوڑا مایوس بھی ہیں عمران خان باہر آ کر ایک ہنگامہ بھرپا کر سکتے ہیں اور حکومت وقت کے لیے بھی اپنا مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں الیکشن میں جس طرح عوام نے پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کو ووڈ ڈالے اس کی تو کو کسی کو بھی نہیں تھی اب حکومتی اداروں خاص طور پر پولیس کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ ان کی طرف سے بہت زیادتی کی گئی تھی خاص طور پر چادر اور چادواری کا تقدس وامال نہیں ہونا چاہیے تھا لہذا عمران خان باہر آ کر جلوس جلدہ و خیرہ کرتے ہیں تو پولیس کا رویہ پہلے کی طرح نہیں ہوگا یعنی کہ پہلے کی طرح ظالمانہ نہیں ہوگا حکومت وقت میں بھی اعتماد کی کمی نظر آتی ہے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے میڈیا نے منڈیٹ چوری کی خبریں شائع کر کر کے حکومت وقت کی پوزیشن یقیناً کمزور کر دی ہے عمران خان کے بیانات سے بھی حکومت کو اس فیصلے پر مضبوط رہنے کا موقع ملتا ہے کہ عمران خان کو جیل سے باہر نہیں لانا چاہیے یہ کسی طور بھی حکومت کے حق میں نہیں کہ عمران خان کو جیل سے باہر آنے دیا جائے یہ جو تین مقدمات ہیں سائفر، توشہ خانہ اور الکادر ٹریسٹ میں سمجھتا ہوں ان کی کوئی حیثیت نہیں پھر یہ اتنے مہینوں سے عدالتی کاروائیوں کی وجہ سے لٹکے ہوئے ہیں ان میں رہائی ہو بھی جائے تو بے شمار سچے یا جھوٹے مقدمات مو کھولے تیار ہیں جن کے سبب عمران خان کو جیل کی صلاحوں کے پیچھے ہی رکھا جائے گا اب سوال یہ ہے کہ جو ہر شخص بھی پوچھتا ہے کہ عمران خان جیل سے باہر کاب آئیں گے یاد رکھیں عمران خان کسی کی زمانت گرنٹی پر رہائی قبول نہیں کرنے والا خدا مخواستہ اگر گشرا بی بی کو بھی کچھ ہو جاتا ہے تو عمران خان وہ صدمہ بھی برداشت کر لیں گے لیکن ملک سے باہر جائیں گے نہ کوئی ڈیل کریں گے باہر سے کوئی پریشر تب کرامد ہو سکتا ہے جب عمران خان ملک سے باہر جانے یا کم از کم کچھ عرصہ کے لیے خاموش رہنے پر آمادہ ہو جائیں یہ دونوں صورتیں بھی ممکن نظر نہیں آتی ہاں عمران خان کی ایک شخص مدد کر سکتا ہے اور وہ شخص ہے جناب میاں نواز شریف دوسرا عمران خان کا اپنا رویہ ان کے لیے کچھ رلیف کا باعث بھی بن سکتا ہے عمران خان نام لے لے کر حکومت پر بیٹھے طاقتور لوگوں کو للکاریں گے تو پھر کسی رلیف کی امید رکھنا غیر دانشمندہ نہ ہی نہیں بلکہ اہمہ کانا سوچ ہوگی وزرم یعنی دانشمندی کا ترقاضہ یہ ہے کہ سخت سے سخت بات جسے کہنا نہ گزیر ہو ایسے وقت ایسے انداز ایسے لہجہ اور ایسے الفاظ میں کہی جائے کہ دوسروں کو رییکٹ کرنے کا موقع نہ ملے دوسرا اہم سوال میاں نواز شریف صاحب عمران خان کی رہائی میں کیسے مدد کر سکتے ہیں دراصل میاں صاحب مدد خود سے نہیں کریں گے بلکہ مدد کا باعث بن جائیں گے میاں صاحب فیصلہ سازوں سے سخت ماراز ہیں انہیں لندن سے روانگی کے وقت پاکستانی ہائی کمیشنر نے الودا کیا پاکستان آمد پر بائیومیٹرک مشین ائرپورٹ پر موجود تھی لاہور میں منارے پاکستان کے سائے تلے سفید خوبصورت کبوتر اڑاتے وقت میاں صاحب کے چیرے پر اتمنان اور خوشی بتا رہی تھی کہ وزیراعظم کی تقریب حلف برداری میں بس کچھ سائیتیں باقی ہیں پھر عوام نے سارا کچھ اُلٹ کر رکھ دیا لاہور سے جو ایک سیٹ ملی ہے وہ بھی اِنڈر تھریٹ ہے نیا صاحب نے ناپسندگیتی کا جیسٹر بھی دیا تو بیٹی وزیراعلا رہے گی نہ بھائی وزیراعظم نیا صاحب نے بگڑنے کی کوشش کی تو عمران خان کے مقدموں کی کاروائی میں نہ صرف تیزی آ جائے گی بلکہ انصاف ملنا شروع ہو جائے گا اور یوں نیا صاحب عمران خان کی بدد کر سکیں گے نیا صاحب کھیل بگاڑنے کی تمام سلاحیتیں رکھتے ہیں لیکن ان کی اپنی صحت اور بیٹی کی محبت آڑے آتی ہے ورنہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بیٹی میں وہ گن نہیں کہ وہ پنجاب میں نون لکھ کے ووٹ بینک میں اضافہ کر سکیں ایسے حالات میں عمران خان کا فیلحال آزاد فضاؤں میں سانس لینا ناممکنات کا کھیل لگتا ہے البتہ پی ٹی آئی کے ووٹ بینک میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے یوں لگتا ہے کہ ماں بچوں کو نہیں پی ٹی آئی کے ووٹرز کو جنب دے رہی ہیں اللہ پاکستانی عوام پر رحم کرے